بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو خوش و خورم اور شاد و باد رکھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں جی ہاں پکوڑے یہ میں بنا رہی ہوں پیاز اور آلو کے پکوڑے ہیں بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی پکوڑے بن رہے ہیں یہ تو باہر بارش ہو رہی تھی اور میرے بچوں نے کہا تھا کہ ممہ آج ہم نے پکوڑے کھانے ہیں تو میں نے سوچا چلو موسم بھی ہے موکہ بھی ہے اور ہمارے پاس پیازن بھی ہے تو کیوں نہ میں آج پھر پکوڑے بنا ہی رہتی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی بن رہتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ والے پکوڑے پیازن کو ہے نا میں نے بہت زیادہ گاڑھا نہیں رکھا تھا یہ دیکھیں بہت ہی پتلا سا رکھا تھا پتلا پیازن رکھیں گے تو اسے پکوڑے بہت موٹے موٹے سے نہیں بنیں گے بلکہ پتلے اور کرسپی بنیں گے تو ان کی لوگ اتنی خوبصورت آ رہی تھی اتنے مزے کی آ رہی تھی تو میں اپنے ہاتھ سے ہی جو انا ان کو دیکھیں گھومائی جا رہی تھی تو کیونکہ سردی تھی تھوڑا ہاتھ تھنڈے تھے اور مجھے محسوس بلکل نہیں تھا ہو رہا کہ میں گرم تیل میں ہاتھ آ رہی ہوں تو جیسے جیسے میں پکوڑے پرائی کرتی جا رہی تھی مجھے ان کی خوچب سے اتنی بھوک لگ رہی تھی اور میں نے ساتھ میں بنا لیا ہے دہی کا کڑی پی میں نے بنائی ہے ساتھ میں تو اس کو میں نے اتنا زیادہ تو گڑا نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے پکوڑے اس میں ڈالنے تھے اور پکوڑے دیکھیں نا میرا دل کر رہا تھا میں ساتھ ساتھ کھاتی چاہوں ان کو اتنے مزے کے بنے تھے تو وہ میرے سبر نہیں تھا ہو رہا تو میں نے پھر کیا کیا اکاد اٹھا کے پھر میں نے کھانا شروع کر دیا ملد ہے یوگھٹ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا بہت چیapatے ہیں پکوڑے میں نےپکا بتا دوں میں نے کیا کیا ڈالا ہے اس کی ریسپی میں نے پکوڑے یوگھٹ 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 کوریانڈر گرین چلی سولٹ پیپر اور کوریانڈر سیٹ جسے ہم سکا دھنیا کہتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا موٹا موٹا نہیں رکھا زیرہ ڈالا ہے اس میں نمک ہے سرخ مرش ہے اور بیسن ڈالا ہے اور بیسن ڈال کی اس طرح سے میں نے اس کو پتلا پتلا رکھا تھا بہت گڑا نہیں رکھنا گڑا رکھیں گے تو پھر ایسی شیپ نہیں آتی اگر ہم پتلا رکھیں گے تو پھر ایسی شیپ آتی ہے الاد 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 سے اس میں یہ دیکھتے ہیں اور یہ کرسپی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہے تو اس میں سپینش بھی ڈال سکنے ہیں پالک وغیرہ بھی اور یہ آلو اور پیاس کے میں نے اس میں بنائے ہیں پکوڑے کڑی میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور خوشپ بھی ان کے بہت اچھی آ رہی ہے تو فرائی کرتا ہے وقت میرے ذہن میں آیا کہ چلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنوں بہت ہی اچھے بڑھ لگ رہے تھے بہت ہی ٹیسٹی بڑھنے تھے میں نے ٹرائے بھی کیے ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کی ہے آپ وقت ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا پکوڑے بکر میں جب بھی آپ کو ڈالیں سکھا دھنیا اس کو اس طرح سے آپ کوٹ لیں دادڑا سا میں نے کوٹ لیا تھا اس کو دوری ڈڈڈے میں یہ جو کڑی میں نے بنائی ہے یہ میں نے گجراتی سٹائل میں بنائی ہے پاکستانی سٹائل میں نے ہی بنائی اس میں میں نے ٹوماتر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا چلے یہ بھی میں بتا دوں لگے ہاتھ میں نے کیا کیا ہے اس میں بس ایک چھوٹا سا انین جو ہے اس کو میں نے فرائی کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی وہ گولڈ سے کل کا کیا ہے پھر میں نے آہ یہ دیکھئے یہ بہلا جگ ہے اس میں میں نے ڈالا تھا پانی ڈیڑھ کپ میں نے اس میں پانی وغیرہ ڈالا 저는 중국의 speed Order جتنی میینے میں جتھاں چاہیے تھا یہ جتنی میں نے Whatmontyوں'd Whenbilir yaped Justんだ تو اس میں میں اصois مقدار سے میں نے تھوڑا ساächstھوبارے اور تھوڑا سا ہلدorter ڈالا لی ہےCHYin sus ni wad fazer. میں نے اس کو گرینڈر کر کے تو پیاس کو تڑکہ لگا کے میں نے اس کو اس میں ڈال دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک کری پتہ بھی ڈالا ہے اور یہ سیڈز بھی میں نے اس میں ڈالے ہیں جس کو ہم مستر سیڈز کہتے ہیں رائی کے دانے تو اس کو میں نے پکا لیا اچھی طرح پکا کے گاڑا ہو گیا ہے ساتھ میں میں دیکھیں پکوڑے بنا رہی ہوں اور میں نے کہا جس طرح سے ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے تو میں نے تو کھایا ہے پکوڑے مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں بلکل بزار والا ٹیسٹ آ رہا ہے ان میں بہت ہی مزے کا بن رہے ہیں پکوڑے بارش وغیرہ میں آپ بنایئے یہ خالی پکوڑے بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں چائے وغیرہ کے ساتھ یہ دیکھیں ان کا کلر بھی بڑا زبردست آیا ہے کرنچی کرنچی سے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ